بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو نے نشستیں بھی گئی ہیں اس کے اوپر آئینی مہرین میں کیا کیا کانونی مہرین کیا تھاری چیزیں جائے ہیں وہ بیعث ہم بارسہ پورے ملک میں کیا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ آئین کے خلاف بھی تھا تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تارک خوشی صاحب سے موضوع پر بات ہوگی کہ اس فیصلے کے جو ہیں خوائد کیا ہوئے کس نے اٹھائے اس کے مزمرات کیا ہیں اور ہم فیچر میں کیا دیکھ رہے پاکستان کہاں کڑا ہوگا ہے جی سر ٹھیک یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں آئین کی جو بلکل تحریر شدہ بغیر کسی بہام کے شکے ہیں ان کو وائلیٹ کر گیا گیا ہے مثلا آئین بہت کلیرلی کہتا ہے کہ الیکشنز کے بعد ازاد میمبران جو ہوں گے ان کو تین دن دیے جائیں گے کسی پارٹی میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد اس کی دو بھی ریشو بنیں گے سپین کوڈ نے ان تین دن کو بڑھا کے پناہ دن کرنے گے اور پھر آگے اس نے مزید ترمی یہ کر رہی ہے کہ پہلے آپ اپنا پارٹی سے اس کے سبرہ کی طرف سے چاری کردہ ٹکٹ آکے دیتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو اس پارٹی کا کینڈیٹ ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور وہ ٹکٹ تو تھے نہیں اور وہ ٹکٹ وہ سیٹسکیٹ جو الیکشن سے پہلے ملنا چاہیے تھا اسے اب الیکشن کے بعد لے کر دینے کا بات اور یہ بھی سمجھ سے ہوئے کہ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس الیکٹڈ ڈیڈرشپ نہیں ہے نہیں ہے ملنا اس پارٹی اس نے اپنے اس پر الیکشن ہی نہیں لے وہ ڈاؤٹ بھی انہوں نے کور کیا ہے یہ کہہ کے کہ آپ اس کے سربراہ کو الیکشن کمیشن لکھے گا اور وہ سات دن کے اندر ان سے کنسنٹ لے گا کہ کیا وہ اسی کے لئے الیکشن کمیشن بڑھا کہ خود ہے قائمی ادا رہا ہے اور اب نے وہ فیصلے ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک نئی بات ہے جو آئین میں کہیں درج نہیں ہیں کہ الیکشن کمیشن پوچھے گا سیاسی جماعت سے اس کی لیڈرشپ سے کہ یہ آپ ہی کا کینڈٹ ہے دوسری بات جو اس میں کی گئی ہے کہ آئین واضح طور پر ایک دفیکشن کلاس ہوتا ہے کلاس اس کے اندر ہے کہ اگر ایک کا ادنی آزاد الیکٹ ہوتا ہے یا اس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوتا ہے تو جو جب پارٹی بدلے گا تو اس کی سیر چلی جائے گا اب کیونکہ سپریم کورٹ کا پتا تھا کہ یہ ان میں سے جو انہوں نے تفریق کیا ہے اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو خیر بہت بیگ سی تقسیم ہے تو تب بھی انہوں نے وہ اتاریس لوگ جنہوں نے کنی اتحاد کانسل جوائن کر رہی ان کو اعزادی دی دی ہے اس ڈیفیکشن کلاس سے جو مجھ چاہیں تو وہ پارٹی اب چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے جائیں ان میں ڈیفیکشن کلاس نہیں لگے گی جو کہ بزاتے خود مطلب ایک قسم کا آئین کے اس مطلب آرٹیکل یا اس شک کو ایک قسم موتل کرنے والی بات ہے ہیڈ ان ابائنس یعنی یہ ملے اس میں نہیں کہہ سکتے کہ اپنے جو آپ جو ڈیفیکشن ہے اس سے آپ نے اب اب جا کر کوئی وہ تو بہت ساری معاملات نہ گن رہا ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پارٹی الیکشن لڑتی ہے وہ اپنے جو عورتوں کی سیٹوں پہ اور منورٹی سیٹس کے لیے ایک لسٹ جمع کرواتی ہے الیکشن سے پہلے وہ لسٹ کیونکہ جمع نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے وہ لسٹ دی ابھی جمع کروانے کے لیے جہاز دے لیے الیکشن کے گزرنے کے بعد اب یہ سارا جو الیکشن پروسیجر ہے سارے کو اٹھا جا رہا ہے پھر آجائیے کہ اس سپریم کورٹ کے پاس فارم فنڈنگ کا پیس جو ہے وہ فرنڈنگ پڑھا ہوا ہے اور بھی ٹھئی کیس زیدہ اتو آئے وہ جو فارم فنڈنگ کیس پڑھا ہوا ہے اس میں ابھی بہت کوئی ثابت ہونا ہے تاکہ یہاں تک بھی پیشلی ہیئرنگ پہ اگر من اللہ انہیں کیا چکے ہیں کہ آپ پہ یہ بات ثابت ہے کہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے تو آپ نے سارے کا جواب لے کے آنا ہے اچھا اب جب سپریم کورٹ یہ بھی مطلع ایک قسم کے اپنی ایبزرویشن میں یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کیس میں بڑا سبسٹینشپ مواد موجود ہے تو اس کے بعد یوں دونوں نے اس کیس کو متاثر کیا یہ کہہ کے کہ ہاں نہیں تحریک انصاف تو ایک فیاسی جماعت ہے اور اس کو اس سے آگے ایک اور کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں طریق انصاف سے بلے کا نشان لے لیا تھا اس کی ریویو پیٹیشن پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا تو زیرے تو آئے آپ نے اس ریویو پیٹیشن کو سنے بغیر فیصلہ دے دیئی ہے اور آپ نے اس میں فیصلے کے اندر لکھ دیا کہ وہ فیصلہ جو اس کا دیا گیا اس نے الیکشن کمیشن نے اس کو بس انٹرپیٹ کیا بغیر اس کیس کو سنیں بغیر اس کیس میں جو بھی فریق ہیں ان کو سنیں آپ نے اس پر لسین دے دیا پھر اس جو فیصلہ ہے اس سے جو متاثر ہوئے ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتیں متاثر ہوئے ہیں جن کے جن کو وہ سیٹیں نہیں نہیں چیئے اور اسی طرح وہ انڈیویزیل متاثر ہوئے ہیں جن کو اس سیٹیں جو وہ ان سیٹوں پر جیت کیا جنہوں نے علاق تعلیاتا جن کی آپ نے مدرشن سسپینٹ کی ان کو بھی آپ نے نہیں سنا اور یہ قانون کے مطابق جو فکر ہے جس میں انہارڈ کسی کو پنش نہیں کیا جا فکر تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے آپ نے ان سیاسی جماعتوں کو بھی سنیں بغیر اور انہی افراد کو بھی ان کو سنیں بغیر آپ نے اس کا اور ان کو انہارڈ پنش کر لیا ہے یہ تو ہیں وہ چیزیں جن کو جو کہہ دی جی اس فیصلے تو آئین سے اور کونوں سے بالاتر بنا لیے اچھا اس کے لیے جو جو جواز ڈھونٹا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک بقال بینچ کے خاص قسم کے مقصود حالات کے پیشے نظر گیا نظریہ کم طابق دیا گیا اب اس پہ عمل کرنے کا مطلب ہوگا اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ وہ نظریہ ضرورت کا فلڈ گیٹ کھول رہے ہیں اور کل انہیں مقصود حالات کے حوالے سے کوئی سپریم کورٹ مزید کوئی اور ججز یہ نہ بھی ہو کوئی اور ہو اچھے فیوچر میں کہیں بھی بجائے اس کے آئین سپریم ہوتا سپریم کوٹ سپریم ہو گئی اور آئین اس کے مطلب ہو گیا ایک اور چیز جو اسی بات سے یہ بھی سوال آپ اس کو بھی لے لگے اکثر ججہوں کو ہم نے یہ سن کرتے بھی سن کہ جب ان کی تو فالویں بہت ہے ان کا تو پریشر بہت ہے وہ ہماری عدالت پہ کسی فالویں پہ فیصلے دیں بھی کسی پریشر پہ فیصلے دیں بھی دیکھئے اسی کے لیے جو سمبل ہے صاف کا وہ جس کے آنکھ میں ترازو دکھائے جاتے ہیں اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے نہ صرف آنکھوں پہ پٹی ہے بلکہ اسے سننا بھی نہیں آپ آپ کو ماضی میں جا کے دیکھ جتنی بڑے ججز ہیں اور ترکی یافتہ ممالک کی جو نیسری ہے وہ اسی طرح یہ نہ پروگرام دیکھتی ہے نہ وہ سالونگ کی طرح جاتی ہے نہ سیاسی اخبارات یا میگزین دیکھتی ہے صرف اس کی اور نہ لوگوں سے اس طرح رابطہ میرے بنتی ہے تا کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق ایک independent اپنی جو رائے ہے اب ہماری برقسم کی ہے کہ تیسری دنیا کے جتنے ہمالک ہیں اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے یہاں کی جو 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 جلیہ ہے تمام رکھی یافتہ ہمالکی وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں سے رابطہ رکھتی ہے اپنی سیاسی وبستیاں بھی بنتی ہیں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں جو ججز ہیں مختلف ودوار میں مختلف سیاسی جماعت ہوں ہم اپنے نیبر گانٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے یعنی کچھ ایسے فیصلے انہوں نے کیے کہ ایک طرف اتنے بڑے مذہبی انہوں نے جنتے اوپر الزامات تھے انہوں نے بکردام کو سزائیں گے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کو سٹیچر چاہیے نا آپ بڑکسوتی ہے کہ ہماری عدیہ کا سٹیچر نہیں ہے اس کو بڑکسوتی کہا جا سکتا ہے میں نے کہا کہ یہاں پہ سیاسی وغصیوں کی بنیاد پہ نام زدگیاں ہوتی ہیں اور اسی دراج جز اپنی وہ سیاسی وغصی جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں ضائع کرتے ہیں یہ ہوتا آ رہا ہے یہ سیاسی وغصی رکھنے والے لوگ ہوں جہاں بھی پتا چلے عدلیہ میں نہ لائے لائے میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہا رہا ہوں وہ ہی ہے اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ایک طور کیا لیجئے کلاستہ کھوڑ دے گا نظریہ ضرورت کا اور دوسرا وہ آئین کو سپریم کورٹ کے مطاعت کر دے گا یہ پارلیمنٹ رین کو چاہیے نا سیسیلین ماتیا کہا جنہوں نے یہ بند کروایا جنہوں نے وہ مختلف طرح کے لرحمہ لیے جس نے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے ہزار پاؤن جو جرمانے دینے پڑے یہ ان کے خلاف بھی کبھی انہیں نے غرض پھیسنے کیے ہیں جسے ملک کو نفسان ہوگا ہے جسے ہم قومی اسلامتی کا نام دیتے ہیں تو کیا کبھی ان کو بھی ٹکاگے میں لائے جانا چاہیے یا نہیں لائے جانا چاہیے بنیائی طور پہ یہ ہماری پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ چتہ بھی مکتے بداروں کے لوگ انہیں ایک پولیسی ڈسین کیے مسئلہ اس ملک نے ایک دفعہ آج جنہیں آپ دہشتگرد کہہ رہے ہیں انہیں مجاہد کرا دیا پھر اسی انہیں انہیں دہشتگرد کرا دیا نہ اس وقت کسی نے پوچھا نہ اس کی جنہوں نے مجاہد کرا جا رہا تھا تو وہ صحیح تھا جو اس میں ہے جنہوں مجاہد کرا دیا جا رہا تھا جنہوں مجاہد کرا دیا تھا انہوں نے جو نکسان کیا ملک اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور جو دیشت کہہ رہے ہیں اس سے جنہوں خسان ہوگا اس ملک میں سب سے پہلے مارشل نے اس ملک دریا بیٹھے اس کا آج آپ جو خوش سالی کی سب دیتے ہیں وہ اس جنہوں ہے نا یہ تو ہاں پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن پارلیمنٹ ہماری کام نہیں کر سکتا لیکن میں اس میں آپ سے بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سپریم کورٹ جس طرح یہ کہہ رہی ہے کہ مخصوص سلاح کے مدنظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس طرح سپریم کورٹ کو انصاف کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ قابل عمل بھی ہو گا یا نہیں ہو گا آخری سوال آپ سے کہ اب اس فیصلے کی روشنی میں آپ پرلیمنٹ کا اس ملک کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اور آگے ہونا کیا چاہئے دیکھ میں چو بات آپ کر رہا تھا اس ہی کو آگے جو ہوتا ہوں اس ملک میں سپریم کورٹ نے الیکشن کروانے کا دیسین دیا تھا اور اس دیسین پہ اس فیصلے پہ عمل نہیں ہو اس فیصلے پہ عمل نہ کرنے پہ کسی کو کوئی سزا بھی نہیں کسی قسم کا کوئی کنٹیمٹ یا کسی حوالے سے وہ کچھ نہیں اس کا وان اس سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان کو پیسج دے کر اور جی پشاور وہ دو ہے اس کا مور پہ ایک اقتماع کرنے کی اجازت دی تھی اور اس فیصلے کی خلاف برزی کرتے ہوئے وہ لوگ ریڈ ٹون میں تھے انہوں نے آ کے وہاں پہ توڑ بھی تھی وہ کیس ابھی تک سپرین کوٹ کے اندر پڑا ہو ہے اور اس کو بھی نہیں سنا گیا تو بنیادی طور پہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ قابل عمل بھی ہے اور اگر فرض کر لی کہ اس پہ الیکشن کمیشن حکومت اور مقتدر حق کے عمل نہیں کر ریویو پیٹیشن میں تو چلی گئی ہے ریویو پیٹیشن تو بات کی بات نہیں میں اس ریویو پیٹیشن کی بات نہیں میں کہتو implement ہی نہیں ہوتا اب ریویو پیٹیشن ڈال کے کیونکہ اس پہ بتانی اسٹے ہوتا نہیں ہوتا اور کیس لگتا بھی نہیں لگتا وہ تو ضرور کی بات ہیں لیکن امت ی election commission اس کو implement نہیں کرتا تو آپ کے پاس سپیم کوٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے implement کرنے کا implement جنہوں نے کرنا ہے وہ ریاست ہے اور ریاست اس سے پہلے میں کہ ثابت کر چکی ہے کہ جب آپ ایسا فیصلہ کریں گے جو ریاست کو سوٹ نہیں کرتا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا جہاں پہ سیاسی مفادات جو ہیں ان کے متحد کام کیا جائے گا تو اگر آپ ایک کام کر سکیں گے تو دوسری طرح بھی اس رضی عمل آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو implement چھوڑے جائیں جس کے بنیاد بنا کے انسازامیہ مقتدرہ جو ہے وہ اس فیصلے پہ عمل ہی روک دیں اور آپ اس کے بعد بلکل آپ پہ اردرے بیٹھے رہ جائیں اور اس میں آپ کے اختیارات کا فائدہ کیا ہے آپ اگر انصاف دے نہیں سکتے تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن چجز نے یہ فیصلہ کیا ہے کیا اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر کیا کنٹ میں ان کو پنش کریں گے یا خود سستیف دے کے گھروں کو جائیں گے شکریہ جی ناظرین آپ نے یہ اہم اشو تھا جس کے اوپر طارق خود شیل صاحب نے بڑے مخصل اور اس کے آئینی اور قانونی تعلوم کے اوپر بھی جس کی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہو یہ سارے بہران پیدا کی ہو رہے ہیں یا تو پھر تابع کی دور ہے جو لگی ہو رہی ہے دوسرہ یہ بہران یہ بھی ہے کہ آپ کے مدد میں قانون کی جو حکمران نہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے تمام جو ادارے ہیں نیٹ میں ہیں اور ہماری عدلیہ ہے اس طرح سے سارے ان کو اپنی ادارہ اختیار میں رہتے ہوئے اگر یہ کام کریں تو کہیں کوئی بہران سیچیشن میں ہمارے مختلف جگہوں پر روزانہ کی بنیاد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں جس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ایک نہیں کافی تعداد ہے درزینوں کے حساب سے اور یہ ڈیلی کا معمول ہے موشی طور پر آپ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہے آپ کوئی روز سلانے کیلئے مانگنا پڑتا ہے اور پھر سپریم کورڈ میں ستر ساون ہزار سے زائد مقدمات ہیں جن بچاروں کی شاید کئی سالوں سے شنوائی نہیں ہو یہ اتنے بہرانوں میں آپ گرے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایسے فیصلے سامنے لا رہے ہیں جس سے اور مزید ملک انتشار کا شکار ہو عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اور پھر آپ کی ہمارے اہداروں کو اور فیصلہ ہمارے ناظرین میں کرنا ہے اب ہمیں اور کھر ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام ہم آپ سے کسی اور ایشو کے اوپر ملیں گے